عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا علیہ ٹھیک و امید آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک و اللہ پاک کا احسان ہے دوستو میں آئیوں ذلجل ہم تحصیل سوابہ ادھر ایک انتہائی شاندار ایک سو تیس کنال رکبہ ہے میرے پاس یہ آپ روڈ چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل سامنے عبادی ہے یہ سامنے عبادی ہے پورا گاؤں ہیں اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کی دوسری سائیڈ ہے یہ والی رکبہ ہے ایک سو باتیس کنال یہ سرکاری رستہ ہے یہ اس کارپٹ جو روڈ ہے پکی روڈ ہے اس سے یہ یہاں سے سو میٹر اس سرکاری رستے کی اوپر ہے اور رکبے کا سرکاری رستے کی اوپر سات سو فٹ فرانٹ ہے تو آئیے میں آپ دوستوں کو رستہ بھی وزٹ کرواتا ہوں اور رکبہ بھی وزٹ کرواتا ہوں سو میٹر کچھے رستے کے بعد یہاں سے یہ رکبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں رکبہ آباد بھی ہے کھائیاں میرے ہیں ٹیلے بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بالکل سامنے عبادی ہے ایک پول یہاں سے بجلی دور ہے یہ آپ پانی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ صدہ باہر پانی ہے رکبہ کے پاس سے گزر رہا ہے اور یہ صدہ باہر پانی ہے رکبہ سارا مٹی والا ہے یہاں سے یہ پانی کی جہاں پہ میں کھڑا ہوں رائٹ سائیڈ پہ سرکاری رستہ ہے اور رستے کے ساتھ رکبہ کا کافی بڑا جو ہے وہ فرانٹ موجود ہے تو اس رکبے کی لکیشن کی بات کریں تو جو دینہ سٹی ہے دینہ سٹی سے یہاں تک اٹھارہ کلومیٹر ہے جس میں صرف سو میٹر آپ نے کچھے رستے پہ آنا ہے باقی ٹوٹل کارپیٹ روڈ ہے ڈومیلی سائیڈ سے بھی آپ آ سکتے ہیں سوابہ سائیڈ سے یہ آپ کو جو بڑا ٹیلہ نظر آ رہے ہیں یہ والا اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی رکبہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو درخت لگے میں بڑے دو عدد اس کی اس سائیڈ پہ بھی ہے یہ والی جو ٹیلے کے ساتھ جگہ ہے نا پلین یہ کچھ عرصہ پہلے تاکہ بات تھی ابھی یہ غیر آباد پڑی ہے اس سائیڈ پہ بھی یہ رکبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے والے جو ٹیلے ہیں وہ آگے ایک درخت نظر آ رہا ہے اس درخت تک یہ ٹیلے اس کے اندر شامل ہیں کیونکہ رکبے کا سات سو فٹ فرنٹ ہے اس سرکاری رستے کے ساتھ یہ آپ پانی دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں آبادی کے ساتھ آباد رکبے آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل آباد اور فارموس بنے ہوئے اور ان رکبوں میں جو گھر بنے ہوئے ان میں فیملیز رہ رہے ہیں اور یہ اس رکبے کے ساتھ ملک کا رکبہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ بھی سٹیپ آباد ہے یہ آپ دیکھ کر سکتے ہیں یہ بھی رکبہ سارا مٹی والا رکبہ ہے کوئی اس میں گیڑا پتھر ریت نہیں ہے ساری مٹی ہے اور یہ بھی رکبہ تیار ہو سکتے ہیں سیم ایسے جس طرح کے اس کے ساتھ یہ رکبیں آباد اور موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جس طرح یہ ایک پلین ایری ہے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ آباد ہے اور یہ غیر آباد ہے ہے پلین یہ اس کے اندر ٹیلا بھی شامل ہے باقی اس رکبے کا ہلکہ پھلکہ ٹوکن بیانے کے بعد بیانہ دینے کے بعد رکبے کا مکمل قبضہ آپ کے حوالے کیا جائے گا رکبے کو چاروں طرف سے پکٹیں لگا کر نشاندہی کروا کر آپ کو دے جائے گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ساری پٹیاں بنے ہوئے ہیں اور کچھ سائیڈ پہ رکبہ اور بھی آباد ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو وزٹ کرواتا ہوں یہ جو آپ کھید مناؤں نظر آ رہا ہے آپ دوستوں کو یہ کچھ سا پہلے تک بلکل آباد تھا یہ بڑے ٹیل ہیں ان سے نیچے صرف اس کو غیر آباد چھوڑا گیا ہے اور یہ پھر چھوڑ دیا گیا اور یہ غیر آباد ہو گیا اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر بھائی چل رہے ہیں یہ بھی کچھ سا پہلے تک آباد تھا اس کے ساتھ ہی یہ جو بڑا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی آگے اسی طرح کھید بنے میں بیچ میں صرف غیر آباد پڑا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی پلین ایر گیا ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پٹیاں بنے ہوئی ہیں اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھید بنے ہوئی ہیں یہ جس کے اندر گاس لگا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے وہ بڑا جو ٹھیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ اس کے اندر شامل ہے اس سائیڈ پہ یہ سارا ایر گاس میں شامل ہے اگر اس رکبے کو اب مکمل ایک لیول بھی کرتے ہیں نا کچھا رکبہ ہے مٹھی والا تو یہ ایک لیول بھی ہو جائے گا ایک لیول بھی ہو جائے گا یہ رکبہ کچھا مٹھی والا رکبہ ہے سرکاری رستے کے ساتھ کافی بڑا فرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی میں ہائٹ پہ کھڑا ہوں یہ سامنے بالکل عبادی ہے بیچ میں سے نالہ ہے نالے کے ایک سائیڈ پہ عبادی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہ رکب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ساری عبادی ہے یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اس درخت سے رکبے کا اس سائیڈ پہ فرنٹ شروع ہوتا ہے وہ آپ کو ایک پل نظر آ رہا ہے وہاں سے یہ رستہ سرکاری جا رہا ہے اور سات سو فٹ فرنٹ ہے رکبے کا اس رستے کے ساتھ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں آپ کے لائک کرنے سے ہماری اوصلہ ضائع ہوتی ہے تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں تو اب دوستو اس رکبے کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں رکبے جی ٹوٹل ایک تدادی ایک سو تیس کنال تو اس رکبے کی جو مالکان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے پر کنال ایک لاکھ بیس ہزار روپے پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے موقع پہ انشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی تو جس بھائی کو چاہیے ویڈیو کے اندر میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو لائک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اپنے اس چینل کا بھی تب تک اللہ حافظ ٹھیک ہے